اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال میں ہوں سید آئی شناز میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب اسلام علیکم سیٹھی صاحب کل کے بعد سے بہت کنفیوزن تھی کیوں؟ بہت سسپنس تھا وہ یوں کہ سارے ہی سوچ رہے تھے کہ جلسہ ملتوی کیسے ہوا یہی سوال میں نے آپ سے پوچھا جو علیمہ خان صاحبہ پوچھ رہی تھی اور آزم سواتی صاحب یکدم کیسے نمودار ہوئے یہ سارے سوالوں کے امبار لگے تھے کہ جواب ہمیں دے دیا خان نے نہیں جواب تو میں نے بھی آپ کو کلدہ آتا نا میں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے خان کو پیغام بھیجا کہ اس کو کینسل کریں ہاں جی وہ آپ نے علی بن گنڈاپور صاحب کی جو بات تھی نا اس کو لنک کرتے ہوئے آپ نے کہا جو بھی کام وہ میں نہیں کہہ سکتی وہ میں نہیں کہہ سکتی اس لیے میں سے دہراؤں گی نہیں لیکن وہی بات ہوئی ثابت کہ عمران خان صاحب نے اڈیالا میں صحافیوں سے گفتگو کی صحافی سوال بہت اچھے کرتے ہیں ایسے ٹو دا پوائنٹ کر کے نشانہ لے کے جیسے میں سم ٹائمز نشانہ لے کے سوال کرتی ہوں اور آپ کتر آ جاتے ہیں اور کمی بتا دیتے ہیں ویسے ان سے جو سوال کیے گئے اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر ہم گزشتہ روز جلسہ کرتے تو دوبارہ ایک اور نو مائی ہمارے گلے پڑ سکتا تھا اور پھر جنرلسٹ نے ان سے کوسچن کیا کہ اس معاملے کو کلیر کریں کہ جیل میں آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی میسج آئے تھا یا کسی اور نے آپ کو بتایا کہ باہر کے حالات خراب ہیں خان صاحب کو کیسے پتا چلنا تھا کہ باہر کے حالات خراب ہیں اب ریپورٹیڈلی خان صاحب نے یہ کہا کہ آزم سواتی نے مجھے آ کے بتایا کہ ایک مذہبی جماعت اس طرح سے احتجاج کر رہی ہے تو حالات خراب ہیں اور پھر یہ بھی پوچھا جنرلسٹ نے کہ کل رات آپ سے فرشتوں نے ان ملاقات کی آپ کو ایک رات میں اندر کی خبریں کیسے ملنا شروع ہوئے چک کچھ انہوں نے اجتناب کیا انہوں نے کہا اس بات کو جانے دیں کہ فون آیا فون کال کیسے کی بس انہوں نے کہا کہ فارم فورٹی سیون والی گورنمنٹ سے میں بات نہیں کروں گا تو مجھے آپ سے یہ جاننا ہے اور ہر طرف ویلوگرز جو شروع کر چکے ہیں سسلہ کہ کیا مذاکرات کے باتچیت کے سسلے بہال ہیں چل رہے ہیں دیکھیں مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں یہ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں جس کو آپ لوگ کہتے ہیں مذاکرات اس سے آپ امپریشن یہ دینا چاہتے ہیں کہ کوئی بریک تھر ہونے والی ہے خان کی کوئی اکومنڈیشن ہونے والی ہے اس پوائنٹ کو کنسیڈ کر رہی ہے وہ اس کو کنسیڈ کر رہا ہے اس کی رہائی ہو جائے گی اس کے بعد اس کے بعد ایک نیا سسلہ بنے گا مذاکرات تو یہ ہوتے ہیں یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں ہو رہے ہیں جو باتیں ہوتی ہیں they're of a different nature for example یہ بہت اچھا example ہے جو کل ہوا ہے کل یہ ہوا کیا ہے کل یہ ہوا ہے کہ علیمہ پوچھتی ہیں کہ جی کیسے یہ انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر دی نمبر ایک بات یہ ہے کہ اسٹیبلشن کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے نہیں اسٹیبلشن کی طرف سے عمران خان کو جیل کے اندر پیغام دیا اب وہ کون دے سکتا ہے یا سپرنٹینڈر دے سکتا ہے یا وہاں جو فوجی عملہ ہے جس کی سربراہی وہاں ایک برگیڈیر یا کرنل کر رہے ہیں کرنل صاحب جن کی طرف اشارہ کرتے رہتے ہیں خان صاحب اب اگر اسٹیبلشن کی طرف سے بات کرنی ہے تو وہ سپرنٹینڈر کے ذریعے نہیں کریں گے وہ اپنے لوگوں کے ذریعے کریں گے ٹھیک تو خان صاحب کو کل رات کو یہ بتایا گیا فرم دی اسٹیبلشنٹ سائیڈ کہ یہیے یہ پرابلمز ہیں اگر آپ جلسہ کرتے ہیں تو جس میں خصوصی طور پر یہ بتایا گیا کہ خرچہ آیا کہ وہاں کوئی وائلنس ہو سکتا ہے اور اس وائلنس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کے گلے پڑے گا اور کچھ سیاسی جماعتیں ہیں یا مذہبی جماعتیں ہیں جو اس وقت بڑی جذباتی ہوئی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہمارے مذہبی جماعتوں کے نہیں ہیں باہر کے پلانٹیڈ لوگ ہیں وہ کوئی ایسی گربڑ کر دیں گے وہاں فساد پڑ جائے گا ہماری اسٹیبلشنٹ جو ہے یہ کہے گی آپ کے لوگوں نے کیا ہے یہ ایک نیا اٹیمٹ کی جارہی ہے میں ناؤ کی ایک ریپیٹ کرنے جارہے ہیں آپ تو یہ اس کے ساتھ نہ آپ کا فائدہ نہ ہمارا فائدہ ہے کیونکہ یہ پھر مس انڈرسٹینڈنگ بڑی گہری ہو جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ہماری بات کو سمجھ لیں کہ یہ جینیون خطرہ ہے یہ نہیں کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جلسہ نہ کریں کیونکہ ہم ڈرتے ہیں آپ سے ایسی بات نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا بھی نقصان ہے ہمارا بھی نقصان ہے اور تھرڈ پارٹی کوئی اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا لیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو ملتوی کر دیں کینسل جلسہ کر کے اور وہاں انہوں نے احتجاج کر رہے ہیں وہ جب ختم ہو جائے وہ گھرور چلے جائیں we'll be able to clean up the act and then you can have your جلسہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم جلسہ اجازت نہیں دیں گے ہم دے دیں گے آپ کو اب خانسہ کو جب یہ پیغام دیا آپ نے سوچا کہ اچھا یا تو یہ کہتے کہ ہم جلسہ نہیں ہونے دیں گے مگر وہ تو پہلے کنسیٹ کر دیں کہ آپ کوئی ordate لے لیں ساتھ آٹھ طریق لے لیں چھے طریق لے لیں اب جلسہ کر لیں ہم کرنے دیں گے آپ کو یہ ہمارا وعدہ ہے مگر یہ کینسل کریں یہ جو آپ نے کل پر سو جو ہونے جا رہا ہے تو اس لئے پھر خانسہ نے سوچا اچھا چلو let me concede this one last time جیسے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کہا کہ اچھا ایک دفعہ ان کی بات مان لیتے ہیں تو پھر اس میں انہوں نے پیغام بجوایا via the same gentleman جس نے ان کو پیغام establishment کا دیا ان کو کہا کہ پھر میری میرے بندوں سے بات کروا دیں تو اس نے کہا اگر آپ نے کس کو کس سے بات کرنی ہے میں بات کروا دیتا ہوں آپ کی اس سلسلے میں اب superintendent جیل سٹاف کو اب نکال دیں بیچ میں سے یہ براہ راست باتیں ہو رہی ہیں تو پھر انہوں نے کہا اگر یہ گھنڈا پور سے بات کرا دیں ٹھیک تو گھنڈا پور سے بات ہوئی ہوگی گھنڈا پور نے کہا اگر سر ٹھیک ہے تو ایسے ہے کہ مجھے تو آپ نے کہہ دیا مگر آپ کو پتہ ہی ہے جس قسم کے یہاں عزام لگ رہے ہیں یہ ایک ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پہلے ایجنٹ کرا دیا جاتا ہے ملاقات کے لئے آگئے تو کیا آپ عمر کو بلا لیں اور جو آپ کی لیڈرشپ ہے فارمل لیڈرشپ ہے پارٹی کی ان کو بلا لیں اور میرا خیال ہے آزم سواتی کو بھی بلا لیں اور تو ان کو بلا لیں اور ان کو آپ بتا دیں آپ کا موقف کیا ہے ان کی بات سن لیں میرے در سے کوئی ایشو نہیں ہے جو آپ کہیں گے میں کر دوں گا خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر خان صاحب نے اسی پارٹی کے ذریعے ان کو پیغام بے بے جا پھر بات ہوئی ان کی بات کروا دی انہوں نے جیسے ایدھر بات کروا دی بات کروا دی تو پھر یہ آگے اگلے دن صبح یا اسی رات کو میٹنگ ہوگی یا بات ہوگی اگلے دن پھر میٹنگ بھی ہوگی پھر سواتی صاحب نے آکے پریس کانفرنس بھی کر دی تو خان صاحب کی مرضی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے اور آج کے جو پروگرام آج سنا انہوں نے کچھ تسلیم بھی کر لیا ایسی بات کہ ہاں بات ہوئی اور ہمیں یہ کہا گیا اور میں نے کہا اچھا چلو ایک دفعہ بات سن لیتے ہیں کیونکہ جنیونلی شاید خطرہ تھا اور خطرہ یہی تھا کہ یہ اگر کوئی گربڑ ہوگی تو یہ ہمارے گلے پڑ جائے گی اور ہمیں یہ الزام ہمارے پر لگے گا کہ آپ نے آپ کی پارٹی نے پھر ایک نو مہی پھر سے کرنے کی کوشش کی ہے اور تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اور کیونکہ اب اسٹیبلشن نے وعدہ کیا ہے کہ we'll allow you to have a jalsah تو let's meet take them at their word once more اور وہ بھی زیادہ دور نہیں ہے اور زیادہ دور نہیں ہے تو اس لیے ایک اور پر یہ کرنا پڑا تو I think he's taken responsibility for this اور انہوں نے اسٹیبلشن کو notice بھی دے دیا ہے notice یہ دیا ہے کہ اب آپ جو آپ نے میرے سے وعدہ کیا وہ پورا کرنا پڑے گا اگر کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا وہ پھر spill the beans کر دیتے اگر یہ پھر روکنے کی کوشش کی انہوں نے پھر کوئی ڈراما کیا تو خان صاحب نہیں بات مانیں گے اور خان صاحب بتا دیں گے کہ انہوں نے یہ پوری بات بتا دیں گے وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو میرا خیال ہے اب جو اگلی جو 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 جلسہ ہے وہ بالکل اجازت ملے گی یہ جائیں گے وہاں مگر اسٹیبلشن جو ہے نا وہ اس جلسے کو کامیاب نہیں ہونے دے گی وہ میں پہلے بھی کہایا کہ وہ کامیاب نہیں ہونے دے گی اجازت دے دے گی کامیاب نہیں ہونے دے گی وہ ایسا ہے کہ چالیس کے قریب شرائط کوئی رکھی گیا اس جلسے کی ہاں وہ ظاہر ہے پوری تو نہیں ہوگی اور مختصر ٹائمنگ چار سلے کر ساتھ ہاں وہ مرتبہ دیکھیں یہ تو لکھا جاتا ہے نا اور وہ چار سے ساتھ کا یہ مطلب ہے کہ وہ شروع چھے بجے ہوگا اور وہ چلے گا نو بجے تک یا آٹھ بجے تک مگر بات یہ ہے کہ خان صاحب اگر وہ جلسوں کو لیڈ نہیں کریں گے اور تو کون کرے گا اس کو کون سننے آئے گا کس کو کون سننے آئے گا تو وہ جلسہ جو ہے وہ خاص کامیاب نہیں ہوگا جلسے خان صاحب کے کامیاب ہوتے تھے ایسے ہی ہے نا اور اگر علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی دیکھنے آجاتے ہیں شولہ فشاں ہے تھوڑا تو ان کی باتیں تو اتنی اس کے لئے تو نہیں لوگ آتے تو میرے حال لوگ آئیں گے بہت خان صاحب نے کہا آئیں تو وہ ایک فرمالیٹی ہے لوگ آئیں گے مگر کیا وہ پچاس ہزار لاکھ نہیں میں نے کل بھی کہا تھا کہ جلسہ ہوگا اور جلسہ کامیاب نہیں ہوگا خان صاحب کہیں گے کہ ہمیں روکا گیا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ روکیں گے نہیں روکا گیا ہمیں یہ کر دیا وہ کر دیا اور الزام بازی چلے گی اور ختم ہو جائے گی